موسیقی 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 ہوتا ہے نا کوئی آپ سے ملتا ہے وہاں وہ کتنی پیاری لگ رہی ہے لیکن پھر اگر آپ کے بولنے کا انداز یا آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ سب چیزیں مان پڑ جاتی ہیں اس لیے اخلاق کو ہمیشہ اچھا اور بہتری رکھیں بیل آج کے ہیشٹیکز ہیشٹیک بٹیسٹا ہیشٹیک ریسل مانیا اچھا جی ریسل مانیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اکیون تھا کل بھی ہیشٹیک میں تھا اور کل سے اتنا زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ آج بھی ہیشٹیک میں ہے شیل بھی ہیشٹیک میں ہے ہیشٹیک شیل اچھا شیل ہیشٹیک میں اس لیے کہ جب سے رومن رینج کی واپسی ہوئی ہے اس کے بعد سے شیل مسلسل ہیشٹیک میں ہے اور بلکہ ان کی ایک فائٹ کل یا پرسوں میں ان کی فائٹ ہوئی ہے مائکل ٹائر کے ساتھ میرے خیل میں اس کی وجہ سے رومن نے وہ ونز کی شاید اس وجہ سے جو ہے وہ شیل ہیشٹیک میں کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ساتھ رولنگ کے ساتھ ان کی تھی وہ ہار گئے اور اس سے پہلے دین آم روز کے ساتھ ہی وہ بھی ہار گئے تھے تو اس لیے رومن کل جیتے ہیں تو شاید اس وجہ سے یہ ہیشٹیک میں تھی بٹی سٹاف کا ہیشٹیک میں اس لیے تھے کہ ان کی واپسی ہوئی تھی بڑے عصے کے بعد آئے آئے اور اس کے بعد وہ ہار گئے اور دوبارہ رینج میں نہیں آسکتے اس لیے ہیشٹیک میں ہے ہیشٹیک جشن آمد حسین عباس جب کو پتا ہے اس حوالے سے ہیشٹیک نظام بدلو پاکستان بچاؤ یہ ہیشٹیک جو ہے بسیکلی جب آپ نے دیکھا کہ پہلے ٹرین مارٹ چل رہا تھا پھر اس کے بعد حمزہ شباز بہت زیادہ جو ہے وہ کہلے سرخیوں میں ہیں اور آج کل آپ کو دیکھا ہے کہ ہر جو ہے وہ نیوز چینل فوکس کر رہا ہے تو اس کے بعد جو مشتر کا ایک نعرہ لگا وہ انہوں نے لگایا پی ٹی آئی والوں کے اگیسٹ کے نظام کو بدلو پاکستان بچاؤ ہیشٹیک کرپ ٹولے کا اعتصاب پھر پی ٹی آئی نے یہ ہیشٹیک کل سلایا اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہیشٹیک یہ چل رہا تھا ہیشٹیک نیڈز یونیورسٹری اس میں کوئی شیک نہیں ہے کہ ہمیں یونیورسٹریز کی ضرورت ہے اچھا اس ہیشٹیک کو جب آپ کھولیں گے تو اس میں انہوں نے مختلف اور بلکہ سپیسیفک جو علاقے ہیں ان کو جو ہے بتایا گیا جس جس علاقے میں آپ رہتے ہیں جہاں پر اگر یونیورسٹری نہیں ہے تو اس کا یہ ہیشٹیک چلاتا ہے جسے جنوبی پنجاب میں یہ ایک ہیشٹیک تھا پھر اس کے ساتھ یہ سندھ کے بہت سارے اسلام میں جو ہے وہ ہیشٹیک میں رہا بلکہ بہت سندھ کے ہم بلکہ کہیں گے کہ شہروں میں کہ وہاں پر بہت زیادہ ایسے شہر ہیں جہاں پر بڑی یونیورسٹریز نہیں ہیں تو اس لیے یہ ہیشٹیک میں رہا کہ نیڈ یونیورسٹریز ہمیں پڑھنا ہے باقی وہ بچے یا وہ سٹوڈنٹ جو بہت زیادہ ٹراول کر کے جاتے ہیں ان کے لئے بہت مشکل ہے ہیشٹیک موام حسین ہیشٹیک لامس لامس یونیورسٹی میں کیا چل رہا تھا کوئی شاید وہاں پر ایک کہلیں کہتے ہیں اس کو کوئی پروپو گنڈا ٹائپ کوئی چیز ہوئی ہے اور اس کے بعد سے پھر سے سٹوڈنٹ سٹرائک پہ آگئے تو دیس پر یہ ہیشٹیک میں ہے ہیشٹیک پی ایم آفیس کل پتہ ہے آپ کو کیا ہوا تھا آگ لگنے کی وجہ سے ہیشٹیک میں تھا یہ تیجی آج کے ہیشٹیک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جلدی سے مہمانوں کی طرف آئیں گے آج کے پینال میں ہمارے ساتھ شاروخ ہوں گے سب سے پہلے بہت خوبصورت گاتے ہیں اور اسلامباد کے رہنے والے باسی بہت سارے ان کو جانتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہوں گی ہیر کنسلٹنٹ آپ کے ہیرز کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد آپ کے لئے کور سرپرائز ہوگا دو خوبصورت سے مہمان اس کے بعد اور ہوں گے ہمارے ساتھ شاروخ کی طرف جاتے ہیں اسلام علیکم ویلکم کیسے ہیں آپ بہت شکریہ آپ کے شریف لائے نہیں نہیں آپ سب کا شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ پھر سے مجھے اچھا ماشرالہ کافی عرصے سے ہم آپ کو سنتے ہیں میں نے جیسے کہا کہ اسلامباد کی بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ کو جانتے ہیں اسلامباد کے تقریباً سبھی لوگ آپ کو سنتے ہیں اور یہ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا گاتے ہوئے اچھا بچپن سے شوق تھا نہیں نہیں بچپن سے شوق تو نہیں تھا لیکن یہ بچپن سے میوزک سنتا تھا اچھا سننے والوں میں تھا اچھا سننے والے فیملی سنتی تھی تو ان کے ساتھ سنتے سنتے یہ کہ پھر ابھی پانچے سال میں اچانک سے شوق ہوا کہ تھوڑا سا بیٹھ دیکھے ہیں کہ آتے نہیں آتا تو پھر وہاں سے شروع ہوا اچھا پھر وہاں سے سیکل جو ہے وہ شروع ہو گیا اور پھر آپ نے گانا اچھا جب فرس ٹیم گیا تو کس نے کہا بہت اچھا کہاتے ہو جب میں نے فرس ٹیم گیا تو میں اپنا سانگ جو ہے وہ سوچل میڈیا پر اپلوٹ کیا تو مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ اچھا ہو کرتے ہیں سننے بہت زیادہ مطلب اچھا فیڈبیک نہیں آیا بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ بڑی بیستی ہوئی کوئی بات نہیں جب میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ جو آپ کے نیگٹیف پوائنٹس ہوتے ہیں یہ آپ کو ہمیشہ اوپر لے کر جاتے ہیں وہ آپ کو ایک بھوست دیتے ہیں کہ ہاں بھی اگر آپ نے اچھا نہیں کیا تو کتنا اچھا کرنا ہے تو بس وہاں سے پھر میں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں نے کیا گلتیاں کی ہیں ان سے پھر سیکھا پھر میں نے دوبارہ اور گانے گئے ان کو اپلوٹ کیا مجھے ٹی وی شوز سے اوپران نے شروع ہوئی ماشواللہ تقریباً سارے ہی آپ ٹی وی چینلز پر بیٹھ چکے ہیں ہم بھی تھے آپ بھی تھے صحیح ان کے سانگز اتنے مشکل ہوتے ہیں آپ کو انہی سے سیکھنے کو ملتے ہیں انہی سانگز کو سنوزنے کیا آپ سیکھتے ہیں ہمارے سنجتے بھی سنگرز ہیں یا آپ ایشیا کے دیکھ لیں جہاں پہ بھی ان کو جب آپ سنتے ہیں تو انہی صاحب بہت کچھ سیکھتے ہیں مطلب کے سر کے سر لگتا ہے فیل کیسے دی جاتی ہے تو ان کے گانے کو دوبارہ گانا یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے اور بڑی ایک پریکٹس کے بعد جا کے جو ہے وہ جیسے مہدی حسن صاحب ہو گئے مرم نور جہاں ہو گئیں اور آبدہ پربین ہو گئیں پھر اسی طرح رشما کا نام اگر ہم نہ لیں یہ سارے وہ بڑے نام ہیں اگر آپ ان کو نہیں کہا سکتے تو میرے خیال میں نہیں گانا چاہیے لیکن آپ کی بہت اچھی کوشش ہے بہت اچھی کاوش اچھا لگا ہمیں اچھا نیکسٹ بھی آپ کا ایک اور گانا ہم ساتھ ہی سنتے ہیں کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے ہمارے پاس ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے گفتگو تو ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ لیکن آپ کی گانے بھی ساتھ ساتھ سنتے رہے ہیں تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کو بہت لائف سنتے ہیں بلکل سامنے سے سنتے ہیں آپ کو اور اسلامباد میں اکثر آپ نے دیکھا ایک بہت ہی زیادہ مشہور جگہ جہاں پر آپ جب جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ رش ہر ٹائم رشی 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 اور بہت لوگ ملتے ہیں وہاں پر آپ کو یہ نظر آتے ہیں اکثر اوقات جب میرا ان سے ایک کہلے لنک ہوا اور جب ہم بات ہوئی تو میں نے کہا میں نے آپ کو بہت دفعہ سننا ہے ایک دفعہ نہیں بلکہ بہت دفعہ کیونکہ دیفینیٹلی جب آپ کی گیٹ ٹو گیدھر یوں کوئی فرینز ہوتے رہے تو ہم یہ سوچیں کہاں چلیں کہاں چلیں چائے پینی ہے اچھا وہاں چلتے وہی ایک جگہ سب کے ذہن میں آتی ہے آپ کی جتنے بھی لوگ آرہے ہیں ان میں سب سے زیادہ کون پسند ہے آتیف اسلام کا تو آپ نے کہا دیا آتیف اچھا چونکہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ میں نے ہمارے جتنے اولڈ سنگلز اچھا اچھا جب لوگوں کو سناتا ہوں اسے اچھے ایک فیوٹ سنگر میں سے ایک ہے ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایسا ہوتا ہے جسے وہ بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا گانا چاہتا ہوں ایک ٹائم پیلڈ آئے میرا اتنا نام ہو یا میرا ان جیسا نام ہو میں ان جیسا فیمرس ہوں وہ کون ہے وہ بھی آئی تنگ آتف ایک ہمارا بہت بڑا آتف نے بہت جلدی اپنے جگہ بنائی ہے اس میں کوئی شیک نہیں ہے ہاں جب وہ آئے تھے تو آپ ان کا بھی سٹارٹ دیکھیں تو ایسا ہی تھا اور پھر وہ اگدم سے انہوں نے اپنی ایک جگہ بنائی بہت شکریہ آپ تشریف لائے انشاءاللہ میں پھر کسی پروگرام میں آپ کو دعوت دوں گی پھر ہم تھوڑا لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کو دعوت دیں گے پھر ہم آپ سے دھیر سارے گانے بھی سنیں گے اور کافی گپ شپ پھر بھی رہے گی بہت شکریہ آپ آئے بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ وقت ہوتا ہے بریک کا ساتھ دی جائے گا سب بخیر پاکستان میں موسیقی 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 اسلام علیکم ویلکم کہوں گی کیسی ہیں آپ ویلکم السلام آپ کیسی ہیں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ جتنا سلو بولیں گی میں اتنا تیز بولتی ہوں تو ہماری آوازیں ہیں ان کو تھوڑا مجھے میچ کرنا پڑے گا یا مجھے آہستہ بولنا پڑے گا یا آپ کو تھوڑا تیز بولنا پڑے گا اور سنائیں ٹھیک ہے آپ آپ سنائیں آپ الحمدللہ اچھا یہ ورڈ تو میں نے بول دیا ٹرائکولوجسٹ بسکلی یہ ہوتا کیا ہے بسکلی اگر آپ میڈیکل کی فیل میں جائیں تو اس میں بہت ساری فیلز ہیں جیسے کہ ہم اینٹی سنتے ہیں ہم ڈرمیٹولوجی سنتے ہیں جیسے ہمارے ہیومن باڈی پر بال ہے ہیر ہے تو اس کے لیے کوئی سپیشل سبجیکٹ نہیں ہے ابھی بھی میڈیکل میں اسے سبجیکٹ نہیں پڑھا جاتا بہت چھوٹا سبجیکٹ پڑھا جاتا ہے ٹرائکولوجی ایک بلکل ڈیفرنٹ فیلد ہے جس میں آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہو آپ ٹرائکولوجی بن سکتے ہیں اس میں ایکسپیرینس ریکوائید ہوتا ہے اس میں تھوڑی سٹڈی ریکوائید ہوتی ہے اس میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے لن کرنا پڑتا ہے تو میرا سبجیکٹ ہیر ٹرانسپلانٹ ہے اور میں اس میں آلموست تھرٹین یار سے ہوں اس میں کام کر رہی ہوں مرپس دیپلوما ان ہیر ٹرانسپلانٹ ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے سرجنس ہیں ان سے سیکھا ہے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور جن میں سے بہت سہے لوگوں کو لوگ جانتے بھی ہیں اور اس میں جو ساری چیزیں آپ لرن کر سکتے ہیں وہ آپ سیکھتے ہیں جب آپ پیشنٹس میں بیٹھتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں آپ اچھا ہیر ٹرانسپلانٹ دیکھتے ہیں ابھی جو میرا مقصد ہے آنے کا میں کلائنٹس کو لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہتی ہوں بسیکلی جو ہم نے آپ کو بلایا ہے اس کی بہت ساری ریزنز ہے ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اویرنیس آئے بلکل بلکل اویرنیس نہیں ہے پاکستان میں سپیشلی مجھے لگتا ہے کہ پوزیٹیف چیزوں سے زیادہ نیگیٹیف چیزیں شاید زیادہ جدید پھیل جاتی ہیں تو ہم پوزیٹیف چیزوں پر بات کرنا چاہتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگوں نے سنا کہ ہم نے ہیر ٹرانسپلانٹ کرایا ایشیوز ہو گئے یا پرابلمز کریئٹ ہو گئی ایون ہمارے ایک بہت ہی مشہور ساجد حسن صاحب نے کروایا ان کو بھی ایشیو ہوا تو یہ جو ایشیوز ہو جاتے ہیں ٹرانسپلانٹ میں اس کی وجہ کیا ہے پہلے تو ہمیں اس کو روٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ کیوں ہوتے ہیں ایشیوز اس میں میں سب سے پہلی بات آپ کو بتاؤں بسیکلی اگر آپ ہیر ٹرانسپلانٹ کی فیل میں جائیں ہر کلائنٹ یا ہر پیشنٹ بہت ہائی ہوپس کے ساتھ جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جی کہ میں آؤں گا اور میرے سر میں سلمان ہان جیسے بال بن جائیں گے اور میرے بال بڑے اچھے ہو جائیں گے اور بڑے تھک ہو جائیں گے ہر ایک کے لیے ایسا ریزل نہیں پوسیبل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ریزل وہ نہیں آتا جو کہ ہیر ٹرانسپلانٹ والے یا ہم سب لوگ دکھاتے ہیں مطلب جادو کی چھڑی نہیں ہے جادو کی چھڑی نہیں ہے پہلی بات یہ ہے ہمیں سب لوگوں کو اپنے اندر ایکسپٹنس لانی چاہیے جو چیزیں آپ کی ہیں ان کو آپ بہتر کریں انہی کو لے کے چلیں لوگ سوچتے ہیں بال جا رہے ہیں جا رہے ہیں موسم سے جا رہے ہیں پانی سے گر رہے ہیں گو جی میں نے فلانا کیمیکل لگا لیا ہے حالانکہ والد صاحب کے بھی بال گرے ہوتے ہیں مامو کے بھی بال گرے ہوتے ہیں تو اس کو روٹ آؤٹ کرنا چاہیے یہ بتائیں آپ نے کہا والد کے بھی گرے ہوتے ہیں مامو کے بھی تو جنیٹک جنیٹک کو سب سے پہلی ریزن ہے مطلب اگر آپ کے خاندان میں ہے تو گریں گے ٹینشن لیں آپ ان کو گرنے نہ دیں آپ جیسے دیکھیں آپ کا بال جار ہے اس کو بلڈ سپلائے نہیں مل رہی آپ اپنے بال کو گراب کریں اس کو روکیں اس کے اوپر بہت ساری پروڈیکٹس ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ نے خود نہیں کرنی آپ نے وہ آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اکثر لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں جیسے رات کے میرے پاس پیشنٹ تھے تو ان کے دوست تھے ان کے بال بالکل ٹھیک تھے تو وہ کہہ رہے کہ وہ جو دوائی میں لگا رہا تھا میں نے ان کو دے دی میں نے کہا آپ کو کس نے بولا اچھا یہ بھی ایکش ہوئے ہم بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ہمیں کف ہوگی نا ہمیں جو ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہوگی وہ ہمیں ساتھ والے کو بھی پلا دوں گی آپ کو بھی کف ہے آپ بھی پی لیں حالکہ ہو سکتا ہے ان کی کف کی روٹ کوئی اور ہو ریزن اور ہو سکتی ہے لیکن ہم اس چیز کو نہیں جانتے ہیں ہم کہتے ہیں جی آپ بھی پی لیں بلکل ایسے ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو بیسیکلی ہیر ٹرانسپلانٹ میں میں لوگوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں آپ چاہیں ملیں ریسرچ کریں جو کوئی بہت زیادہ اچھا اس میں یہ بتائیں کہ کسی بھی ہیر ٹرانسپلانٹ کو کرنے سے پہلے کچھ ٹیسٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے بلکل ٹیسٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے بلکل ٹیسٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے دیکھیں اچھا کون کون سے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس میں ہیپٹائیٹس بڑا امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ جو مین امپورٹنٹ ہے وہ کمپلیٹ بلڈ پچر ریکوائیڈ ہوتی ہے آئی این آر ریشو ریکوائیڈ ہوتی ہے اور سی ٹی بیٹی ریکوائیڈ ہوتا ہے باقی ٹیسٹ جو ہیں ان سے خطرہ ہمیں ہے کہ اگر کوئی ہیپٹائیٹس والا پیشنٹ کریں گے ہمارے ٹولز خراب ہوں گے کلائنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے یا پیشنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے سی پی اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے آپ کا بیسیک بلڈ شوگر رینڈم ٹھیک نہیں ہے جو ساجد حسن صاحب کا ایشو ہوا ہے وہ دو ریزن پہ ہوا ہے ایک تو وہ انہوں نے خود بتایا کہ ان کے ٹیسٹ نہیں ہے سیکنڈلی ڈیپٹ کنٹرول ایک سرٹن لیول سے آپ نیچے چلے جائیں گے تو آپ کی روٹس جو ہیں اس سے آپ ڈیپٹ کنٹرول چھوڑ دیں گے تو آپ کا ڈامیج ہوگا وہ نیکروسس ہو جاتا ہے اور نیکروسس کو ایک اچھا سینئر ایف سی پی ایس سرجن ہینڈل کر سکتا ہے ایم بی بی ایس نہیں ہینڈل کر سکتا کیونکہ ساجد حسن صاحب کی سرجری جنہوں نے کی ہیں وہ ایم بی بی ایس تھے اور انہوں نے دوستی میں یہ نہیں بتایا ہیر ٹرانسپلانٹ اگر آپ نے کرانا ہے آپ ایف سی پی ایس سرجن کے پاس جائیں جو کہ آپ ان سے ملیں یہ ملنا چاہیے یا اٹ لیسٹ آپ ان کا پروفائل ضرور چیک کریں ان کا کام ضرور چیک کریں کام کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور سیکنڈلی یہ ٹیم ورک ہے سرجنز سب بہت اچھے ہیں لیکن ان کی ٹیم کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ بھی اچھا کاند کر رہی ہے اور وہ آپ کو اچھا ڈیلیور کرے کیونکہ اٹ ڈا اینڈ دوکس صاحب نے اپنا پورا گراؤن بنا کے دے دیا وہ کاند کر رہے ہیں دیکھیں آپ ایک پیشنٹ میری طرح کا کوئی پیشنٹ چلا جاتا ہے اب ڈاکٹر تو اس کو اتنی ساری چیزیں بتا کر اور ایک سنہر حروف سنا کر اس کو ایک چار ٹائپ چیز میں لے لے گا تو وہ پرابلم یہ ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے ایم بی بی ایس کے پاس جانا ہے یا کس کے پاس جانا ہے تو اس میں میرے خیال میں کوہتائی ہماری بھی ہے کہ ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے مجھے اینٹی کے گلے کے لیے یا نا کے لیے اینٹی کے پاس جانا ہے اور اگر مجھے دل کا پرابلم ہے تو مجھے ہارٹ سرجن کے پاس جانا ہے تو یہ چیزیں میرے خیال میں ہمیں پتہ ہونی چاہیے ہم اسی کے مطابق ڈاکٹر کے پاس جائیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہی مین چیز ہے ہیر ٹرانسپلانٹ میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی فیلڈ ہیر ٹرانسپلانٹ نہیں ہے وہ کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی ہمارے آپ کتا ہیے کلائنٹ کی سائٹ سے اچھے چلیں دو چیزیں اور بتا دیجئے آپ نے ابھی جہاں پر بات کی ہیر فال کی ہیر فال میں پی آر پی کتنا آپ کے لئے جو ہے وہ بینیفیشل ہے بلکل ہے جو ریزلٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیرائٹ سے آتا ہے وہ پی آر پی سے آتا ہے ٹھیک ہے پی آر پی ہے کیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں نہیں پتا ہوگا پی آر پی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بلکل خالی سر پہ میں ٹرمز آسان استعمال کر رہی ہوں تاکہ کیونکہ جو سنیں ان کو بھی سمجھ آئے پی آر پی میں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم جائیں گے کوئی ماجک ہے کچھ لوگوں کے لئے ماجک ہے کچھ لوگوں کے لئے ماجک نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور سب سے جو مین چیز ہے جو کہ کلیرلی میں بتانا چاہوں گی کلائنٹس کو یا بیورز کو پی آر پی ریگولر ٹریٹمنٹ ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ نے پانچ یا چھ سیشن کروا لیے اور معاملہ کلیر ہو جائے یہ ایک جھوٹ ہے جو کہ کم از کم میں تو بلکل بھی نہیں بولتی پی آر پی آپ نے ریگولر کرانا ہے بیچ میں آپ کو بریک ریکوائر ہوتی ہے وہ ہیر فال کو دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے اور جتنا آپ پیشنٹ کو یا کلائنٹ کو آرگینک ٹریٹمنٹ میں رکھیں وہ ہاملیس ہوتا ہے سٹیرائیڈز کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اس کا فیصلہ بھی سرجن کرتے ہیں یا ڈاکٹر کرتے ہیں یا ٹرائکولوجسٹ کرتا ہے کہ آپ نے کب اس کو لینا ہے یا کیسے نہیں لینا ٹھیک صحیح تو مجھے ابھی بھی بات میری وہیں پہ پی آر پی ہے کیا بسکلی پی آر پی بسکلی ہماری جو باڈی ہے آپ کے جو فیس کی گلو ہے آپ کے جو بال ہیں ان کی ساری بنیاد آپ کے اپنا بلڈ ہے جو ہوتا یہ ہے بسکلی آپ کا جو میل پیٹنٹ بارلنس ہے اس میں آپ کے بال کو جو آپ کی روٹ ہے اس کو بلڈ سپلائی ملنا بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو بسکلی ہم وہ انگریڈینٹ جو آپ کے بال کو ریکوائیڈ ہے وہ ہم سکیلپ میں ٹاپکلی انجیک کر دیتے ہیں مایکرو نیڈل سے پہلے اس کو نم نس دے دیتے ہیں اور اس کو جب انجیک کرتے ہیں تو آپ کی جو روٹ ہوتی ہے اس کو وہ سپیسیفک جو پوشن ہوتا ہے وہاں آپ کا فوڈ پہنچا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کتنے انچ سے لگایا جاتا ہے اس میں وہ ٹلٹل ڈیفرنٹ ہوتا ہے نم نس دے کے لاؤس کو مانیٹر کر کے اس کے کارڈنگلی بلوکس بنایا جاتے ہیں تو پھر انجیک کیا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا چلیں اب آجتے ہم یہ تو ہمیں ہیئر فال کا پتہ چلی ہے کہ جب ہمارے بال گرتے ہیں تو پی آر پی جو ہے وہ ہمیں کروانا سکتا ہے ہمارے ہیئر فال جو ہے وہ روپ جائے اچھا ابھی مجھے یہ بتائیں کہ بسیکلی جو آپ پھر ٹرانسپلانٹ کی بھی بات کر رہی تھی ٹرانسپلانٹ کا میتھرڈ کون سا یوز ہو رہا ہے پاکستان میں بسیکلی بہت سارے لوگ جو میں کلیر کرنا چاہوں گی لوگوں کے لیے میتھرڈ جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے آپ کی بیک ایریا کی سکن کو دیکھ کے ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں جو ٹرانسپلانٹ کی مارکٹ ہے یہ چینج ہو گئی ہے پہلے اس میں فیو ٹی ہوتا تھا جسے وہ کٹ کہتے ہیں یا سٹرپ کہتے ہیں جس میں سٹیچز ہوتے ہیں اب تھوڑا سا اس میں بیٹرمنٹ آئی ہے کہ فیو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں کیونکہ وہ سارا ایریا ہوتا ہے اور اس میں ہم ہلدی روٹ کو یا ہلدی گرافٹ کو یا ہلدی ٹیشو کو پک کرتے ہیں لیکن آپ پری ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے جیسے آپ میرے پاس سوچ کے آجائیں جی میں نے فیو ٹی ہی کرانا ہے تو اس میں آپ نے اپنے روئیے میں تھوڑی لچک رکھنی ہے آپ نے ٹرائیکالوجسٹ کو یا سرجن کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کس میں آپ کے بہتر رزال لاسکتے ہیں لیکن پاکستان میں جو ان ہے وہ فیو ٹی زیادہ ان ہے صحیح بلکل ٹھیک ہو گیا یہاں پہ لیتے ہیں جی چھوٹی سی بریک بریک سے واپس آئیں گے ساتھ دیجئے گا ہمارا سبح خیر پاکستان میں بلکم بیک سبح خیر پاکستان میں ہوں ماہی شیخ اور میں اس ساتھ موجود ہیں فروق جو کہ بات کریں آپ کے ہیرز پر کیا آپ کے ہیرز کے جب ٹیکس سے خراب ہو جاتا ہے اور آپ کا جب ہیر فال شروع ہو جاتے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اچھا بسیکلی ان کو بلانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بہت سارے آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں بہت سارے ایسے ٹرائکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں آپ کو بسیکلی اویرنس ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے بال ہیں جب ان کا ایک ڈامیز آ جاتا ہے اور جب وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اچھا مجھے ایک اور چیز بھی بتائیے کہ جیسے ہم نے تھوڑ دیر پہلے پی آر پی کی بات کی تھی جیسے ہیر کر ٹیکسٹرز خراب آپ کو بہت زیادہ ہلپفل ہوتا ہے بلکل ہلپفل ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کی ہی آپ کی بات سلز نکاتے ہیں جو آپ نے مجھ سے پہلے بھی قویشن کیا بسیکلی پی آر پی میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کا بلڈ بڈراؤ کرتے ہیں ٹیک ہے اس کی ایک سرٹن اماؤنٹ ہوتی ہے وہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایرڈٹ کنسلیٹیشن کے آپ کا کتنا ہمیں بلڈ ریکوائیڈ ہوگا آپ کی بلڈی سے ہم بلڈ لیتے ہیں بلڈ لینے کے بعد ہم اسے سینٹی فیوج کرتے ہیں وہ ایک خاص مشین کے اندر ہوتا ہے اور پھر آپ کی سکیلپ میں نم نس دے کے اس میں ہم انجیک کر دیتے ہیں تو بلکل یہ اس کا آلموست تھرٹی منٹ کا پروسس ہے اور اس کو اگر آپ ریگولر کانٹینیو رکھتے ہیں تو آپ کا بہت بینفٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب میں اسی لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ سمٹیم ایسا ہوتا کہ بہت سارے ہم نے ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد بھی ہم جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت ملٹی وائٹامنز کھائی ہیں اور پھر بھی ہمیں فرق نہیں پتا اچھا یہ بھی بتائیں کہ ہیر فال کے لیے کوئی ٹیسٹ ریکوائیڈ ہیں ہیر فال میں ڈیپینڈ کرتا ہے فی میلز کے لیے الگ ٹیسٹ ہیں اور میلز کے لیے الگ ٹیسٹ ہیں مطلب ہیں ہاں بلکل ہیں ٹھیک ہے ملٹی فال آپ کے ہیر گرنا شروع ہو جائیں تو ہم وہ جو میڈیسنس وائٹامنز کے لیے نا شروع کرتے ہیں اس کے بجائے آپ جو ہے وہ ٹیسٹ کروائیں بلکل ٹیسٹ کروائیں لیکن وہ آپ خود سے نہ کرائیں آپ ٹریکولوجسٹ کی پاس نہیں سرجن کی پاس یہاں جا کے آپ پھر کروائیں مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم پی آر پی آپ ہمیں میتھرڈ بتا رہی ہیں اس میں کتنا ایکسپینس آتا ہے مطلب عام بندہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے بالکل افورڈ کر سکتا ہے پر سیشن مطلب ایک ہلکا سا آئیڈیا دے دیں کتنا ہوتا ہے پانچ ہزار سے پندرہ ہزار کے درمیان پرائس ہوتی ہے یہ آپ کی ایک ڈیل ہوتی ہے ڈاکٹر سے ٹرائکولوجس سے کتنا چارج کریں مطلب اتنی زیادہ نہیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں اسی طرح سے مجھے یہ بتائیں کہ یہ بسکلی ہم ان لوگ کے لئے جو کرانا چاہتے ہیں مختلف جگوں پر جاتے ہوں گے ان کو ہم یہ آئیڈیا دینا چاہ رہے ہیں کہ کتنے اس کی ریٹ ہوتے ہیں اور آپ کتنے پر لوٹنے والے ہیں آپ کی جیر سے کتنے جانے والے ہیں بسکلی ساتھ ہی آپ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہیر ٹرانسپلانٹ کا جو پیکج ہوتا ہے جو بنتے ہیں وہ مطلب کتنے ریٹس اس کے ہوتے ہیں اس میں عمومی طور پر جو ایک اچھا دیکھیں ہیر ٹرانسپلانٹ پاکستان سے باہر کیونکہ ہم بات کریں مجھے تو اس لئے پاکستان سے باہر بات کریں تو بہت ایکسپنسیو ہے بہت ایکسپنسیو ہے ایک چیز میں یہاں بتانا چاہوں گی آج بھی پاکستان میں جو ہیر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ ترکی کے مقابلے میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت اچھا اور بہت بہتر ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا پیکج بھی ہے ساتھ میں ہم وہ بھی دیکھتے ہیں اور آپ نے ترکی کی بات کیے تو میں ایک اور بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں بتانا نہیں جاتی لیکن ترکی کا ایک ایسا شہر ہے جہاں پر آپ تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد دیکھیں گے آپ کوئی نہ کوئی ٹرانسپلانٹ مل جائے گا انہوں نے اس کو ایسا ٹریڈ لانچ کیا ہے ان کی اپنی گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا ہے انفرچنیٹلی پاکستان میں سپورٹ اس طرح سے نہیں ہے آپ یہ دیکھیں 2007 میں ملک کے حالات جس طرح سے تھے الیکٹرسٹی کا ایشو ہے کیونکہ آپ کا کلائنٹ آتا ہے دوسرے ملکوں سے بلکل ٹھیک ہے تو یہ بسکلی کچھ پکچرز ہیں جو ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں اب یہ دیکھیں ان صاحب کی اگر آپ دیکھیں ہیر ٹرانسپلانٹ میں ڈینسٹی آپ دیکھیں کہ ان کے بال نہ ہونے کے برابر ہیں اب ان کو ایک تو ظاہرہ پہلے ایکسپلین نہیں گیا گیا یہ تو ان کا بفور ہے کہ ان میں دیکھیں تھوڑے تھوڑے بال ہیں اس کے بعد ہم نے یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے تھوڑے تھوڑے ان کے بال ہیں اس کے بعد ان کا ہیر ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ ہم نے کیا ہے اگر نیکس پکچر آ جائے ایسا آپ دیکھیں یہ ریسنٹلی ہوا ہے یہ ان کا ہیر ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اور ان کا ہم نے فرنٹ کو ڈینس کیا یہ فوراں بعد کی پکچر ہے آپ یہ کہیں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے ایک اور بات ساتھ میں کی تھی وہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں فاروخ آپ نے کہا تھا ابھی کہ جو ٹرکی ہے وہاں پہ ان کی گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا ہے بسکلی ٹھیک ہے تو آپ یہ بتائیں کہ جیسے ابھی آپ تھوڑے پہلے پاکستان کی بات کرتی کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ سپورٹ کرے وہ ایک انیشیٹیف لے جس میں یہ ہو سکے کہ جو ایم بی بی ایس ڈاکٹرز آ کر وہ کر رہے ہیں وہ نہ کرے بلکہ سپیشل سرجن ہی آئے اس کے لیے نہیں ہمارے اپنے سرجن بڑے کامپیٹنٹ ہیں اس کے لیے سوسائٹی ہے پاکستان کے اندر جس میں پاکستان کے بڑے بڑے سرجنز ہیں بڑے بڑے نام ہیں وہ اس کو کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کے سپورٹ اس طرح سے کہ ویزا کے ایشیوز ہوتے ہیں افغانستان سے ویزا کے ایشیوز بہت زیادہ ہیں کیونکہ کلائنٹ پھر وہاں پریفر کرتے ہیں تو ہماری ابھی ویزا پہ کافی زیادہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں ملک کے حالات کا بڑا اکانومی پہ ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے کیونکہ جو کلائنٹ یوکے سے پاؤنڈز لے کے آتا تھا اب وہ آپ کے پاؤنڈز ترکی ٹرانسفر ہو گئے ہیں وہ پاکستان میں نہیں آتے ہیں تو وہ کلائنٹز جو یہاں آیا کرتے تھے اب وہ وہاں نہیں آتے تو ظاہر ہے وہ منی وہ پیسے پاکستان آ رہے تھے جو اب نہیں آ رہے ہیں تو اس کی سپورٹ کے لیے اگر آپ ریٹس کی کلکولیٹ کریں تو ریٹس آرموست سیم ہیں تو اتنا چینج نہیں ہے وہاں پہ ڈینسٹی کا لیول بھی وہ نہیں ہے دیکھیں پاکستان میں بھی فائنڈ آؤٹ کرنا کون اچھا کام کر رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اسی طرح ٹرکی میں بھی آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا کہ کون اچھا کام کر رہا ہے آسان نہیں ہے اور وہ ہر ایک کو یس کہتے ہیں وہ ہر ایک کو چلے جاتے ہیں وہاں پہ تو جو مین اصل چیز ہے آپ نے ریالٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ جو آپ کو بات بتائی جاری اس میں سچائی کتنی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں معلوم ہوتا ہے جنہیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے وہ اس چیز سے پوچھتے ہیں اور اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو نالج ہے اور آج کل تو چیزیں بہت آسان ہیں اور اب تو میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ بائلنس کا ایشو ہمارے دور میں جب ہم چھوٹے ہوتے تو ہم دیکھتے تھے کہ فورٹی کے بعد شروع ہوتا تھا اب تو مجھے لگتا ہے کہ یونیورسٹری گوئنگ میں بھی بہت زیادہ ہے اچھا اس کی کیا ریزن ہمارے اپنے فوڈ ہے ایک تو فوڈ ہے آپ کی سٹریس ہے سیکنڈلی جناللکس ہے بہت سٹریس ہے ان کو جاپس ہیں ان کے بہت سٹریس ہے ان کے اچھے ان کے اچھے اچھے ایڈمیشن نہیں مل رہا ان کو سٹریس ہے ان کو کچھ کر نہیں پا رہے ہیں ان کو فورن سے اپنے پاؤں پے کھڑے ایک سٹیپ نہیں لے پا رہے ہیں ان کو بہت سارے سٹریس ہے بہت سٹریس ہے بہت سٹریس کا آپ کسی سٹریس کا تو جو فیکٹر ہے آپ کی پوری باری پر آتا ہے تو بالتو سب سے پہلے ہیں نا پر پر آید اس وقت اس لئے سب سے پہلے بالی گرتے ہیں بارلی گرتے ہیں تو اس کا پھر اچھا آپ نے جیسے ابھی فوڈ کی بات کی تھی فوڈ کیتنا اس میں مطلب فوڈ ایسا جس جنیٹکس جو سب سے پہلے آتی ہیں فوڈ کا تعلق ڈائیکٹلی نہیں ہے اگر ہاں جیسے دیکھیں خواتین ہیں وہ آج کل ڈائٹ کرتی ہیں وہ کھانا نہیں کھاتی ہیں ٹائم پر ساری چیزیں نہیں لیتی ہیں تو ان کے بال کیسے اچھے ہوں گے اور ایک بات یاد رکھیں بال میجک نہیں ہے کہ آپ کوئی تیل لگائیں گے جی فیس بک پہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں تیل بک رہا ہے وہ ہم تیل لگائیں گے تو آپ کی بال بڑے اچھے ہو جائیں گے بڑے لمبے ہو جائیں گے چیمبو سے ہو جائیں گے چیمبو سے ہو جائیں گے ٹائم لگے گا ہر چیز کے لیے ٹائم ہے گریجولی آپ اس کو فوکس کریں گے ٹائم دیں گے تو وہ بہتر ہوں گے ٹھیک ہے مطلب ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں خود ڈاکٹر نہ بہتر ہم کہتے ہیں بارلیس کے لیے آپ پر ٹریٹمنٹ لیں آپ اس کے اوپر اس کو فالو کریں جو ایڈوائیز آپ کو دی جاری ہے لوگ سوچتے ہیں وہ جی ہم نے دو ہفتے دوائی لگائی ہے ریزل نہیں آرہا دو ہفتوں میں کوئی ریزل نہیں آرہا اچھا بالکل اینڈنگ کے کچھ ٹائمز ہیں ہمارے پاس دینسٹی پر بات کرنا چاہتے ہیں دینسٹی میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو مین چیز ہے دینسٹی میں وہ ساری سرجن پر ڈپینڈ کرتی ہے ڈاکٹر جب آپ کا جتنا زیادہ دینس کریئیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ٹیم میمبر ہیں جنہوں نے اس کے اندر فالیکل کو ہیر فالیکل کو اندر انسرٹ کرنا اور ڈیمج نہیں کرنا لوگ کہتے ہیں جی وہ پچاس ہزار روپے میں ٹرانسپلانٹ ہو رہے تو وہ آبیسلی دینسٹی بھی تو لیس دیتے ہیں اس میں وہ کم سے کم بالوں میں جتنا گیپ ہوگا دینسٹی کم ہوگی وہ کام کرنا آسان ہے جتنے وہ کلوز ہوں گے جتنے وہ تھک ہوں گے تو پھر وہ نیچرل بھی اتنے لگیں گے یہ نہیں ہے کہ ہیر ٹرانسپلانٹ کا ریزلٹ بالکل دینسٹی نہیں ہے کچھ لوگوں کی اتنی آؤٹسٹیننگ دینسٹی ہوتی ہے جس میں نے دکھائی بھی ہے جو کہ آپ دیکھ لیں لیکن اس میں ٹریکولوجیست آپ کو پہلے بتاتا ہے کہ یہ دینسٹی آپ کی آسکتی ہے کچھ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں آسکتی بلکل ٹھیک بہت اچھا لگا اور کافی اویرنس لوگوں میں بھی آئی ہوگی اب جو وہ لوگ جن کے ہیرز کا ایشو ہے فال کا ایشو ہے وہ ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم بھی مل گیا اور ان کو پتا چل گیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کس طرف تک جا سکتے ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ پھر پروگرام میں آپ کو دعوت دیں اور یہ کسی اور چیز پر بات کرنے کے لیے یہاں پہ وقت ہوتا ہے پر ایک کا ساتھ دیجئے گا ہمارا آرائٹ ویلکم بیک ایک دفعہ سے پھر خوش آمدیت کہیں گے آپ لوگوں کو اور ساست ہم لکھنے کا بھی کام کر لیتے ہوتے ہیں کہ جل جل دی لکھ لیں کچھ چیزیں آپ تک پہنچ آنے کے لیے ابھی ہمارے ساتھ دو سٹوڈنٹ موجود ہیں اور بیسکلی یہاں بلانے کا مقصد جیسے کہ ہم ہر دفعہ یوت کو ریپریزینٹ کرتے ہیں اور یوت کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بھی ساست بتاتے ہیں کہ یوت پاکستان کے لیے کیا کر رہی ہے اور کتنا پاکستان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرموٹ کر رہے ہیں کتنا نام بنا رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے ملکے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے عرشیہ سلیم اور محمد زبیر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ دونوں اللہ کے شکر اللہ کے شکر ٹک ٹک آپ سنائیں کیسے ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے سوچ کی جواب دے رہے کون جواب دے گا دونوں دے سکتے ہیں مجھے کوئی شکر نہیں ہے عرشیہ اور جو محمد زبیر ہے بسکلی آپ کو ہم نے بھلایا ہے ایک تو پہلے اپنے سٹیڈیز کی حوالے سے تھوڑا ہمیں گائیڈ کر دیں then آپ جو USA آپ گئے ایمبیسیڈر بن کے کلچر کو پرموٹ کیا آپ نے اس کے حوالے سے ہم تھوڑی آپ سے بات کر رہے گی پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں آپ کیا رہے ہیں بسکلی میں یو ایٹی ٹیکسلا میں میکینیکل انجینئرنگ کر رہا ہوں اور رائٹ نو میں سیکنڈ لاس سمیسٹر میں ہوں I'm about to graduate ٹھیک اینڈر شیا اور میں سیم یونیورسٹی یو ایٹی ٹیکسلا سے سوفٹری انجینئرنگ کر رہی ہوں اور سیم سیکنڈ لاس سمیسٹر ہے اچھا ٹھیک ہے اب یہ تو آپ لوگ کی سٹیڈیز ہو گئی جو ہمیں پتا چل گئی اب مجھے اس پہ بتائیں کہ آپ دونوں آپ لوگوں نے کلچر کو جو ریپریزینٹ کیا اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں ہمیں بسکلی ہم جس پروگرام کے جس پروگرام کے انڈر گئے تھے وہ اسے ایک گلوبل جیو گریٹ پروگرام کہتے ہیں تو بسکلی اس پروگرام کا مین ایم یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ پاکستان اور جو یو ایس میں جو لوگ ہیں ان کے درمیان ایک کوپریشن ان کے درمیان جو ایک مسکونسپشن آپ اس کو ریموو کر سکیں اور آپ یہاں پہ فارکسیمپل آپ یو ایس میں کہیں تو آپ اپنے کلچر کو پرموٹ کریں بسکلی وہاں پہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں کہ پاکستان لائک ایگزیسٹ بھی کرتے ہیں موسٹلی لوگوں کو کہہ لیں کہ یونیورسی لیور پر نہیں پتا تو آپ وہاں جا کے لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان ان ریالیٹی کیسے ہے اور پاکستان میں کس طرح کی لوگ کس طرح کا بیوٹیفولی کلچر پایا جاتا ہے اور پھر جب آپ اچھا اس پہ کلچر آپ نے کہا بہت بیوٹیفول کلچر پایا جاتا ہے تو یہاں پر اگر ہم پاکستان کی بات کریں اس پہ بہت سارے کلچر ہیں ہم پنجاب کی بات کریں تو ہمیں کلچر ڈیفرنٹ ملتا ہے جنوبی پنجاب میں ڈیفرنٹ ہے سندھ میں ڈیفرنٹ ہے بلوچستان میں بلکل ڈیفرنٹ ہو گیا یہ ان کے علاوہ اگر ہم کپک میں آ جائیں کپک میں تو ہر مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شیفٹ ہوتے ہیں تو آپ کا کلچر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے پھر ہم جب فارٹا کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں مجھے ڈیفرنٹ کلچر نظر آتا ہے تو پاکستان میں تو بہت سارا کلچر ہے تو اس میں مجھے بتائیں کہ کس طرح سے پھر آپ ایک بندہ یا دو لوگ یا چار لوگ بسکلی آپ نے بتایا تھا ایک سو آٹھ تھے جو مختلف سیٹریز میں گئے تھے مختلف کنٹریز میں گئے تھے تو کس طرح سے آپ مختلف کلچر کو پرموٹ کرتے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ جو پروگرام ہے وہ اسی وجہ سے کہ پورے all over the پاکستان کا کلچر جائے تو ڈیفرنٹ ایڈیا سے لوگ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اب کے پی کے سے بھی لوگ جاتے ہیں اور بہت ہی جو ریموٹ ایڈیاز ہیں جہاں پہ ہارڈلی لوگوں کا ایڈیوکیشن کا بھی پتہ ہے وہ وہاں سے بھی لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو پاکستان کا ریل کلچر پتہ ہے وہاں سے اور ڈیویلپٹ ایڈیا سے اسلام آباد سے ہر جگہ سے انہوں نے لوگوں کو لیا ہوتا ہے وہاں پہ جب جا کہ ہم لوگ کنٹری پریزنٹیشن دیتے ہیں تو اپنے کلچر کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ کلچر کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو اب اگر میں پنجابی ہوں تو مجھے پھر بھی پتھانوں کے کلچر کا بھی پتہ ہوگا سندھ کا بھی پتہ ہوگا اور وہاں پہ جو کلچرل نائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ہم سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم سب لوگ مل کے سارے کلچر کو ڈیپریزنٹ کرتے ہیں بالکل چھیک ہو گیا اچھا کتنے لوگوں میں سے سلیکٹ ہوتے ہیں بسکلی پاکستان میں مطلب کتنے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جن سے کچھ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ سلیکٹ ہوتے ہیں یوگر پروگرام جو ہے بسکلی پاکستان کے لابے باقی کنٹری سے بھی لوگ اپلائے کرتے ہیں برٹ پاکستان میں سے یو ایس ای ایف پی جو ہے نا وہ ایکزیمن کر رہی ہوتی ہے تو لازٹ یر آرانڈ اوپور ٹونی فائف تھوزنڈ جو تھے وہ سٹوڈنٹ نے اپلائے کیا تھا اور ان میں سے پھر انہوں نے 108 سٹوڈنٹ کی سلیکشن کی تھی جو کی 25,000 لوگوں نے اپلائے کیا تھا مطلب کہ بہت شوق ہمیں جانے آپ نے کلچر ریپریزینٹ کرنے کا ایمی کھیتے ہیں یوٹ کچھ کرنا نہیں چاہتی ہے دیکھے پچیس ہزار لوگ جانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کیا ہے اور وہ اس لیے بھی جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ فولی فنڈیٹ پروگرام ہے آپ کو اپنے پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے وہ آپ کی ہر چیز کی کوشت کو کور کر رہے تو پھر آپ کیوں نہ جاؤ آپ کو ایک فولی فنڈیٹ ٹریپ مل رہا ہے آپ جا رہے ہاں کلچر کو پریزینٹ کرنے کے ساتھ آپ ڈیفرنٹ سٹیز میں جاتے ہو ٹور کرتے ہو ٹریول کرتے ہو اس میں کیا جب آپ پاکستان سے باہر چلے گے تو اس میں کیا ورکشوپس ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ جاتے تو آپ کو دو یا تین دن کی ورکشوپس دی جاتی ہیں جس میں بتایا جاتے کہ یو ایس کے لاؤز وغیرہ کیا آپ میں ہاں پہ کس طرح سے رہنے ہیں آپ کو پتہ یہ کہ وہاں پہ جو ہے لاؤز کافی سٹریٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگوں کو ڈیفرنٹ سٹیز میں اور ڈیفرنٹ یونیورسز میں بھیج دیا جاتا ہے like I was alone in ساؤڈ ڈیکوٹا اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ دو دو لوگوں کو اکٹھے بھیج دیتے ہیں کچھ کو صرف اکیلا بھیجتے ہیں اور پھر وہاں پہ آپ نے سروائیو کرنا ہوتا ہے اب میں جو تھی مجھے جب بھیجا گیا تو مجھے ایک ہوسٹ فیملی کے ساتھ ٹھہرائے گیا like it was پیور امریکن فیملی ان کے ساتھ میں ایک ہفتہ رہی تو اس کا بیسیکلی پرپس یہ تھا کہ وہ مجھے دیکھیں کہ میرا کلچر کیا ہے اور میں ان کو دیکھوں کہ ان کا کلچر کیا ہے تو جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہو تو کلچرل گیپ آپ کے کام ہوتے ہیں انہیں نے مجھ سے ڈیفرنٹ چیزیں پوچھی کہ پاکستان میں سب سے بیسٹ ٹریول ایڈیا کون سا ہے اور پاکستان کے لوگ کس طرح رہتے ہیں اور ان کی ڈریسنگ وغیرہ اس طرح میں نے ان کو دیکھا تو ہم لوگوں کو آپس میں جو باتیں نہیں پتا تھی وہ پتا چلتی ہیں اس کے بعد مجھے یونیورسٹی میں شفٹ کر دیا گیا اور پھر آگے کا جو ٹائم جا سارا وہاں پہ سپنگی پھر یونیورسٹی میں رہا اور یونیورسٹی میں کیا پھر وہاں پر جا کے یونیورسٹی میں مطلب کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بسکلی ایسا آپ کہلیں کہ آپ نے وہاں پہ جا کے پورا سمیسٹر جیسے آپ یہاں پہ ریڈوٹ کرتے ہیں ایسے آپ وہاں سمیسٹر پاکستان کا جو سسٹم ہے جو سسٹم کیسا ہے اب تو پھر بھی کافی بیٹر ہو رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہی جو ٹریڈیشنل سسٹم اس میں ہمیں کریم سکھائی جاتی ہے جب کہ اس میں دیکھا جائے تو آپ کہ سکتے ہیں کہ لائک ورلڈ کا بیسٹ ایڈوکیشن سسٹم جو یو ایس میں دیکلیر کونسپ آپ کو ایک چیز میں یہاں پر ان کی بات اس لئے کٹوں گی کہ منجر سے پہلے ہماری کیسٹ آئی تھی فاروخ ان سے میں نے بھی بات کی تھی تو جب ہم بات کر رہے تھی اور جب ہم کہتے نی کرٹا سسٹم یہ ہے تو یہاں پر پڑھایا زیادہ جاتا بہت زیادہ اور اس پڑھانے کی وجہ سے شاید آپ زیادہ سیکھ پاتے ہیں اور یہاں پر اس طرح سے مطلب اتنا بوجھ نہیں ہے آپ کو چیزیں نوملی کرا دی جاتی ہیں تو اس لئے ہمیشہ جب دے رہی ہے وہاں پر ہماری طرح نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ نہیں دے رہی اور ہمیں کرنی پڑتی ہے خود سے وہاں گورنمنٹ پروائیٹ کرتی ہے تو اس لئے جو ہے وہ ایک ایڈوکیشن گیپ جو ہے وہ ہمارا شاید بہت عرصے سے اور بہت عرصے تک لگو کسی پوائنٹ ویو میں کریڈکل سوچنا چاہ رہوں تو مجھے بلکل ریلیکس ہونا پڑے گا ملکل کرییٹیو نہیں ہو سکتے جب آپ دماغ میں سٹریس ہے وہاں پر جا کے آپ پر سٹریس نہیں تو چیزوں کو بہت اچھے سی پی ایس ڈی کریں ہماری یہاں پر یونیورسٹی بہت اچھی ہیں لیکن پتہ نہیں ہم لوگ کو شاید وہ کہتے ہے کہ وہ آگیا کہ باہر کرنے شاید کوئی نیا چیز دیکھیں کہ ہم باہر جا کے کوئی جی لیکن دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے باہر جانے بہت سے لوگوں کی کہ پاکستان میں جو ہے لیمیٹیڈ فیل آفر ہوتی ہیں ہمارے ہاں ڈاکٹر اور انجینیر جیسے ہمارے پاس پہلے ایک مثال تھی ہم نے شاید نہیں سناؤ گا ٹرائکولوجسٹ کیا چیز ہوتی نہیں باہر کے ملک میں سپیشلی ڈیپلوم کرائے جاتے ہیں ٹرائکولوجسٹ پہ اور اسی طرح سے بہت ساری چیز ہیں پاکستان میں میڈیا سٹیڈیز شاید ایک ہی انگل میں دیکھی جاتی باہر کے ملک میں آپ کو بتاتے میڈیا سٹیڈیز آپ نے کیوں کرنی ہے آپ نے پرڈکشن میں جا رہا ہے تو سٹیڈی پلس پروگرم جو آفر ہو رہے اور مجھے وہاں پہ اگر وہاں پہ 10,000 سٹیڈیز میں سے 50 سٹیڈیز ایسے جو میکینکل انگیر انگیر باقی سب جو دیفرنٹ فیلد سے اور یہی وجہے کہ وہاں پہ آپ کو ہر فیلد جو آفر ہو رہی تو جن کا انٹرس جن کو یہاں نہیں ملتا تو وہ باہر شفٹ ہو جاتے ہیں سٹیڈیز کی لئی یہ وجہ کہ جو کمی نہیں ہو دی یہاں پہ اگر ہنڈرڈ کے ہنڈرڈ سٹیڈنٹ سٹیڈنٹس آپ کے انجینرنگ نہیں تو کس کس کو جو ملے جو پاکستان میں تو جو بہت عرصے سے جائیں گے انجینرنگ جائیں گے اور یونیورسٹیز ماشاءاللہ بہت اچھی میں صرف اسلامباد کی بات کروں ہم وفاق میں بیٹھے ہیں تو وفاق کو ریپیزنٹ کر لیتے ہیں یہاں پر بہت سرے سٹیڈنٹ ہیں جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں مانسٹرز کرتے ہیں پی ایش ڈی کرتے ہیں ایم فل کر کر لیتے ہیں اس کے بات کہاں جائیں ہمیں پر جاب نہیں ہے یہ تو ایش بہت عرصے سے ہے پھر وہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں چلیں جی باہر جا کے جا کر لیتے ہیں حالان میرے خیال میں اگر آپ پاکستان اتنا آپ کا سرمایہ تو آپ کو خود سنبھال چاہیے تاکہ آپ کا پاکستان ترقی کریں اب اسی چیز کو اوہر کم کرنے کے لیے جو موسی انورسٹیز میں نیو کونسپ چل ہے وہ انٹوپنیورشپ کے آپ خود سے بزنس پروڈیوس کریں اور ان لوگوں کو بھی جو پروائیڈ کریں جو کہ انیمپلوئیڈ ہیں تو اب ایسا سبجیکس پڑھایا جاتا ہے انورسٹیز سپیشلی یہاں سے بھیجا کہ کلچر کو رپریزنٹ اب کچھ سٹوڈنٹ ہوں جو پڑھ رہے ہوں کلچر کو رپریزنٹ کر رہے ہوں آپ کیا خیال ہے وہ انصاف کر رہے ہیں یا انہیں کچھ ایک آپ میسیج دینا چاہتے ہیں اگر جسی یونیورسٹی میں میں گیا تھا تو وہاں پر صرف لیکن ہماری ریسپونسبلیٹی یہ تھی کہ ہماری فرس پرورٹی تھی کہ آپ جو سیکنڈ پرورٹی یہ کہ آپ جا کے ایس کے ایڈوکیشنل سسٹرم کو بھی اگزیمن کریں پرورٹی کی بات کریں پاکستان سے کوئی بھی باہر جائے ان کی پرورٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کو ریپریزینٹ کریں ہونا چاہیے نا کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں جیسے ہم کسی سے ملتے ہیں وہ اپنے ملک کا نام بتاتے آپ دور نہ جائیں آپ پہ 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 چل جاتے آپ کہاں سے آئے ہیں تو جب آپ پاکستان کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اچھے محببت والے لوگ ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور ہم واپس وہاں سے آنے لگے تھے تو ہماری اتنی اٹیشمنٹ ہوگی تھی باقی کلین کے کلین کے لوگوں سے اور باقی کلچھر سے ہم جب نکلنے لگے تو ہم ایسے ہمارا سیکن ہم یہاں پاکستان جائیں وہاں بہت جیدہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتائے پاکستان میں سب کچھ کیا ہوتا ہے اور موسی جو چیز نے مجھ سے پاکستان is now safe to travel پہلے یہ چلتا تھا کہ لوگ آنے میں hesitate کرتے تھے لیکن وہ آنا چاہتے ہیں اور موسی لوگ پریفرنسی کے لاہور کو دیکھیں لاہور میں بہت ایسے چیزیں کافی دوست بن جاتے ہیں اور سب سے پہلے آپ سے پوچھیں کہ آپ کھانے کیا ہے فود کیسا ہے آپ لگوں کا اور مزی کی بات یہ پاکستان آکے کھانا بھی جاتے ہیں کھانا بھی جاتے ہیں بلکل کیونکہ وہاں پر آپ کو اس طرح سے concept نہیں بہت زیادہ تو پاکستان آتے ہیں تو کھاکے محبت کا اظہار جو ہے یہ سب چیزیں تو ہو گئے کہ آپ نے پاکستان کو ریپریزینٹ کیا کیا وہاں سے کیا سکھایا جاتا ہے آپ وہاں پہ آپ جیسے کہ عرشیہ نے بتایا کہ وہاں پہ آپ پہ ورکشف دی جاتی ہیں تاکہ آپ کے اندر جو لیڈیرشپ کوالیٹی انہینس جانے سے پہلے تو اسے ایک بڑے لیول پہ میں پاکستان میں رن کر سکتا ہوں تو یہ چیز ہے اور یہ کہ جب آپ لیڈیرشپ کوالیٹی کو انہینس کیا جاتے تو آپ کو تیم بیلڈ اپ کرنے میں پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جو بھی آپ پروجیک کو رن کرنے پاکستان میں آگے اپنی کمیونٹی کو کسی سرکھ کرنے اپنے گف بیک کرنے اپنی کمیونٹی کو اور اس کے لیے پروگرام بھی رکھے ہوتے ہیں پروگرام سے نکل گئے آپ پھر ایلومنائی بن جاتے ہو اس کے لئے سمال گرانٹ سرکھ کرنے اگر آپ اپنا بات چلیں کچھ سکھا کے بھی بھی جاتے آپ کو پروپر آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ کو بتایا جاتے کہ آپ کیا کرنے یہاں سے کچھ ایسی چیز کچھ کچھ اسی ورکشوپ جب آپ جا کے لیتے ہیں پاکستان چیز جو آپ دکھانا چاہتے ہیں شو کرتے ہیں کچھ پکچر دکھانا وہ بہت اچھ سی ریپریزینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارے بریانی کافی مشہور ہے ہم اکثر موسی جب ہم پریزنٹیشن کرتے ہیں تو یہ بھی ساتھ ڈیش ریڈی رکھتے ہیں تو انھیں پریکٹیکلی بھی چیز ایک جو ایک پریکٹیکلی دیا جاتا ہے ایک نیکسٹ آسٹلز کے اندر اور وہ بہت پسند کرتے ہیں اب وہاں پہ ہمارے ایک آئی پیو آفیسر تھا انٹرنیشنل پروگرام آفیسر تو جس ہم لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان لوگ کو بھی پاکستان میں بھیجات آتا ہے تو میرے ہوتے بھی دو ہفتے کے لئے پاکستان آئے اور جب وہ واپس گئے تو انہوں نے مجھے بولا کہ you don't have to tell anyone لیکن اب تک میں یہ سمجھتے تھے کہ Indian cuisine is best لیکن جب میں پاکستان سے آیا ہوں تو پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن پاکستانی کیوزین بہت زبردست ہے اگر پر پروموٹ کیا جائے تو کافی لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگوں کو تھائے کا پتہ ہوتا ہوتا ہے جرمن پتہ ہوتا 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 پاکستانی کا بہت کام پتہ ہوتا ہوتا پاکستانی پاکستانی لوگ بہت ہسپیٹیبل ہیں میں فول ہو جاتا تھے لیکن اس کے باوضور مجھے بھولتے تھے اور they were doing this یہ ہوسپیٹالٹی ہے ہماری یہ ہمارے کلچر کی وہ محبت ہیں جو ہم نہ شرف باہر کے لوگ کو بانتے ہیں بلکہ گھر Мjell مات رہے ہوتے بیٹا کھاؤ بیٹیوں کو بھولی جاتے ہیں اس ٹھائم پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ تو ایک ایسیو بہت زیادہ ہے کہ دامادوں کیتنی خاطر تو واضح ہوتی ہے کہ بیٹیاں بھولی جاتی ہیں اس ٹائم پر تو یہ ایک محبت جو کلچر کی بیسیکلی ہم یہ اس لیے بات ریلیٹ کرنا چاہ رہے تھے تھوڑی سی کہ جو پاکستانی کلچر میں محبت ہے وہ ہم صرف اپنے تک نہیں بلکہ دوسروں تک بھی بانٹے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ کتنے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں با نصبت باقی قریب قریب کے جو ہمارے ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گی آپ نے خود دیکھا ہوگا اچھا ایک تھالی کا جو کونسپ بسیکلی پاکستان میں آیا تھا وہ ہمارے ہمسائیہ ملک سے آیا تھا تھالی کا کونسپ اور ہم نے کیا کیا تھا کہ اس کے بعد وہ تھالی بنا کر اور پیش کرنا شروع کی تھی اور بہت عرصہ شاید وہ ایک ٹائم پریلیٹ کے لیے ہم نے شاید اس کو اڈاپٹ کیا تھا پھر اس کے بعد ہمیں یاد آگیا کہ نہیں ہماری وہی پلیٹے ہیں وہی دیکچیاں اور وہی ٹریز ہیں وہی بہتر ہیں پتہ نہیں لیکن یہ مجھے لگا آپ لوگ اس کو صحیح لیبریٹ کر سکتے ہیں میرے خیال میں کہ کس طرح سے تھا یہ مطلب ایک تھالی سسٹم جو تھا تھالی سسٹم کا تو اس چیز کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے بڑت ای ٹھنک سو کہ ہمارا جو پہلے کیونکہ پاکستان اور انڈیا پہلے ایک ہی سب کانٹیننٹ تھا سی ہوں اور ای تھنک کہ یہاں سے پاکستان اور انڈیا یہ جو ایک سب کانٹیننٹ تھا یہاں سے سپائسیز جو ہیں all of the world transfer ہوئے ہیں اور یہاں سے کا جو کلچر ہے وہی ultimately کہیں نہیں کہیں جو ہیں وہ باقی کنٹریز میں اور باقی جو سب کانٹیننٹس وہاں پہ جو ہے وہاں پہ وہاں adopt ہوئے ہیں تو ہمارا اور پاکستان اور انڈیا میں بسیکلی اگر آپ یہ کہیں کہ کلچرز کا ریلیجنز کے اگر اسائید ریلیجنز کو نکال کے کلچرز میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ہاں لیکن وہی چیزیں ہیں اگر میں فوڈ کی ہم کیزین کی بات کریں ان کا راجمہ ہے تو ہمارا لوگیا ہے چیزیں وہی ہیں جیسے ہم کہلے کیمہ کرے لے آج کلکہ کرے لوگا سیزن ہے تو وہ ان کے بھرے میں کرے لے اور ہمارے بھی وہی ہیں کچھ زیادہ چیزوں میں چینج نہیں ہے لیکن پھر بھی پاکستان کو اپنا کلچر نہیں چھڑے کیونکہ اگر ہم باہر کسی ریسٹوران میں جاتے تھے تو ان کا وہ تھالی سسٹم وہاں پہ ویسے کا ویسے ہی ہوتا تھا تو پاکستان کو اپنا ہی پلیٹس والا کلچر پریزنٹ کرنے ملکل چیزیں گے تو مطلب آپ اپنے دال چاول ضرور پیش کریں کھانے کے لیے اور کشمیریوں کی تو فیوری ڈیش ہے میرے خیال میں لوگیا چاول تو وہ اپنے ہی آپ اس میں رہیں جیسے جب میں کیونکہ اکثر پروگرام میں ہم فود کی بات بھی کرتے ہیں جیسے سکردو ہے ان کے کھانے الگ ہیں پھر آپ گلگت کے دیکھ لیں ان کے تیڈیشنل کھانے ڈیفرنٹ ہیں اسی طرح سے ہم تھوڑا آگے جاتے چاہیں یہ سب چیزیں ہمیں ریپریزنٹ کرنی چاہیے بیسیکلی میں خیال میں باہر کے ملک میں جب یہاں سے لوگ ٹرائول کرتے ہیں جا کے مختلف جگہوں پر جوب کرتے ہیں تو شاید وہاں پر جا کے ایک ریسٹورنٹ بنا لیں وہ شاید آپ کا بزنس بھی اچھا رہن ہو جائے گا اور پاکستان کو بھی آپ اچھا پرموٹ کر سکیں گے کلچر جو ہے وہ ہمارا پرموٹ ہو جائے گا ایسے ہی ہے تینکیو بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ لوگ آئے بڑا اچھا لگا کہ آپ لوگ نے کلچر پر بات کی اور اسی طرح سے کلچر پر اگر بات ہوتی رہے گی تو پاکستان امید ہے کہ ہم جلدی سے جلدی آگے چیزوں میں جائیں گے ترقی کریں گے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور کل تک کیلئے اجازتیں کچھ ڈیفرنٹ پرگرام میں کل آپ کو دکھائیں گے سبح خیر پاکستان یہی تک کہتا آج کا اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ